بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریسپی کرس میں کشان دید اپنے چاہنے والے چٹوری فیملی کے لئے آج آئسکرین کی ریسپی کلفی وہ بھی یونیک طریقہ سے بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ والی کلفی کس طرح سے بنے گی تو آپ مہران رہ جائیں گے گلاس مک بنائیں گے یہ والی مزدار سی کلفی سب سے پہلے آپ کو چاہیے رس جو آپ پاپے کھاتے ہیں رس کھاتے ہیں ان کو آپ نے لے موٹا موٹا چورا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی چاپر میں ڈالنا ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً دس بدام ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے دس بدام ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی آپ نے پسیوی الائچی جو ہے وان ٹی سپون ڈال دینا ہے اس کے اندر ساتھ میں آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈال دینا ہے آپ نے تھوڑا ملک پاوڈر ٹھیک ہے جی پاوڈر ڈالنا ہے آپ نے ملک پاوڈر ایڈ کر دینا ہے تقریباً آپ نے دو سے تین ٹی بسپون ملک پاوڈر کے ایڈ کرنے ہے ساتھ میں اسی کے اندر جو ہے میں نے تھوڑا سا زافران بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اور آپ کو دکھانا بھول گئی کہ اس کے اندر زفران بھی میں نے دو سے تین سٹرینٹس ڈال دیئے تھے اس کے بعد جی اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اب جی آپ نے ایک بڑے پین میں دودھ لینا ہے دودھ میں نے لیا ہے آدھا کیجی یعنی آپ نے ہاف کیجی دودھ سے یعنی ایک گلاس دودھ سے ایک کپ سے آپ بنائیں گے تو اس کو چولے پہ چڑھا کر اس کے اندر آپ نے تین ٹیبل سپون سے دو ٹیبل سپون بھر کر آپ نے شکر کے ایڈ کرنے ہیں چینی ایڈ کر کے اس کو پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو اچھے سکوک کرنا ہے جب دودھ میں اچھے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو بوائل آ جائے گا تو یہ مکسچر جو ہے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف صرف زفران کی وجہ سے ہے تو آپ نے جو ہے اس کے اندر سارا مکسچر جو تھا وہ میں نے اچھے سے پہلے گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کی آئے مکسچر اس کے اندر شامل کر کے مسلسل آپ نے اس کو جو ہے چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو ہے نیچے نہیں لگے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ اس کی جو آپ اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھکنس ہے وہ آپ دیکھیں گے خود کے اتنا تھکنس ہونی چاہیے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے چولے پہ تاکہ یہ جو ہے وہ اس کو پکنے میں اچھے سے ربڑی کی شکر اختیار کر جائے پھر میں اس کے اندر جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو میں مزید پکا رہی ہوں اس کو آپ پکائیں گے اور تھوڑا سا زفران اور شامل کر دیں گے کیونکہ زفرانی مزے دار یہ گلفی ہے تو اس کے اندر چار سے پانچ سٹرینڈز اور آپ شامل کر دیجئے کہ زفران کے اچھا جی کیسر یعنی زفران شامل کر دینے کے بعد مزید اس کو کک کر رہی ہوں میں سے اب آپ نے اس کو تقریباً کک کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ سات سے آٹھ منٹ یہ دیسے تھے ہیں اچھے سے بوائل آ رہا ہے اور اچھے سے یہ جو گلفی ریڈی ہو رہی ہے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتی کچھ نہیں ڈالنا کوئی کسٹر پاورڈر کوئی تھکنس کے لیے کچھ کون فلار وقیرہ آڈ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے ابھی آپ نے اس کو مزید پکانا ہے اور گاڑا کرنا ہے اتنا کہ یہ آپ کو جو ہے بلکل ایک دم ربڑی کی شکل اختیار کرتی میں نظر آئے گی یہ گلفی چلیں جی اس کو مزید پکائیں گے اس زفرانی گلفی کو جی آپ نے اس کو پکانا ہے اس طرح سے پکاتے دے سکتے ہیں تھکنس اس کی اور مزید پکاؤں گی میں اس کو ابھی مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑی کام ہے جو ہے وہ اس کو جنیس کی قانٹوٹی جو ہے وہ آپ نے ریڈیوز کر کے ہاف کر لینی ہے مزید پکایا اس کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ اور آپ آپ دے سکتے ہیں یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے جب یہ اتنی گاڑی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جی آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے تھنڈی ہونی چاہیے گرم نہیں ہونی چاہیے جب اچھے سے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو گلاس کی اس طرح سے جار لے لینا ہے میں نے تھوڑا سے اوپر سے کلوس تھا اس وقت مجھے نکالنے میں بعد میں مشکل ہوئی تو آپ جی سٹریٹ والے گلاس لیجئے گا پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی اس کے اپنے گلاس لے لینا ہے شیشے کے اور اس کے اندر ڈال کر آپ نے یہ کلفی جو ہے وہ یہ کوئی مکسٹر جو ہے اس کے اندر ڈال کر کلفی کا اوپر سے آپ نے کلیم فلم جا کوئی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر فائل شیٹ لگا سکتے ہیں اچھے سے ریپ کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طرح سے لینی ہے سٹکس باربی کی سٹکس لے سکتے ہیں اور آپ کے پاس کلفی سٹکس ہوں گی پتلی والی تو یہ آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے چار عدد لگانی ہے ٹھیک ہے اب ابھی میں آپ کو دکھانے کے کلیے اسی ٹیمپے لگا رہی ہوں آپ نے دو گھنٹے کے پہلے سٹنے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس innate کا kalkو کیا تو اسیلین fo جائیں گی چلے میں ابھی اس کو känنسٹر کر کے آپ کو دکھا رührی ہیں بعد میں جو ہے وہ میں اس کو جو exile کے نکال کر دوبارہ اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ داؤں گی اور اس کے بعد جہ پھر دوبارہ لگا دوں گی چلیں جی اس کو جی فریج میں رکھتے ہیں فریزر میں رکھا پورا ساتھ سے آتھ گھنٹے اور اس کے بعد اچھے سے پانی لگا کر سائیڈ سے اسے نکالنے میں بنائے گا کتا ہے اس کا گلاس اوپر سے تھوڑا سا جو تھا وہ کرب تھا تو اسے نکالنے مشکل ہو پھر اس کے بعد لے کے دیکھیں مزدار سی ربڑی تو مزدار سی کلفی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے نکال لینا نکال لینے کے بعد ایک دم مکھن ملائی جیسی ہے یہ گئیس اب آپ نے چھوڑی کے مدد سے کاٹنا ہے اور اس کے چار سے کرنے جس طرح سے آپ یہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اس کے چار سے کریں گے ٹھیک ہے اتنی سافٹ ہے کہ ایک دم ٹوٹ جائے گی اور آپ دے سکتے ہیں کہ ایک دم نائف کا استعمال کر رہی ہوں اور ایک دم جائے اس کے پیسز ہو رہے ہیں اتنی سافٹ ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر سے آپ جی پستے بادام اور تھرے سے کاجو سے گرنیشنگ کر دیجئے گا تو آپ کی مزے دار کلفی ریڈی ہے زفرانی ریسپی پسند آئیے تو ریسپی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پہل آکن کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیوز کی مٹوکیشن ملیں اور مزے مزے کے کھانے بنا سکیں تو اپنا بہت سار خیار رکھنا ہے اور کلفی بنانی ہے ٹیک کیر اللہ نگے بان